اسور اگر چت میں نہیں تو چریترے میں بستہ نہیں اپنی آتما کو مندر بناو اسور آپ کے چت میں اپنے آپ اترائیں گے یدی کسی کا سبحاؤ اچھا ہے تو اسے کسی اور کن کی کیا جرورت ہے یدی آدمی کے پاس پرسدی ہے تو بھلا اسے اور کسی سنگار کی کیا آو سکتا ہے انمان غلط ہو سکتا ہے پر انمو کبھی غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ انمان ہمارے مند کی کلپنا ہے اور انبو ہمارے جیون کی سیکھ ہے جیون میں پستہوہ کرنا چھوڑو کچھ ایسا کرو کہ تمہیں چھوڑ دینے والے پستہ ہیں جو وقتی طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی مند سے ہار نہیں مانتا اسے کوئی نہیں ہارا سکتا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پیرے خود سے تین سوال جرور پوچھے میں ایسا کیوں کرنے جا رہا ہوں اس کا کیا پرنام ہوگا کیا میں سفل رہوں گا بھوشی کی چھنٹا جو سامنے ہیں وہ تو دیکھتا ہی نہیں اور جو نہیں ہوتا اس کا ہم وچار کرتے رہتے ہیں آپ اپنی جندگی کی تلنا انے لوگ کے ساتھ مت کرو سوری اور چندرما دونوں ہی چمکتے ہیں لیکن اپنے اپنے سمیے پر ساپ کے دات میں بچھو کے ڈنک میں مکھی کے سیر میں اور منسی کے من میں جہر ہوتا ہے سگند کا پرسار ہوا کے رکھ کا موتاج ہوتا ہے پر اچھائی سبی دشاؤں میں پھیلتی ہے مندیروں میں کیوں ڈھونٹے ہو اسے وہ تو وہاں بھی ہے جہاں تم کناہ اور اپراد بھی کرتے ہو اپنی سفلتہ کا روب ماتا پتا کو مت دکھاؤ کیونکہ انہوں نے اپنی جندگی ہار کر آپ کو جتایا ہے روپ اور یوون سے سمپن اچھ کل میں اتپن ہو کر بھی ودیہ ہین منسی سگندہ ہین پھول کے سامان ہوتے ہیں اور سوبہ نہیں دیتے اپنے کرم پر بھی سواس رکھئے راسیوں پر نہیں راسی تو رام اور راون کی بھی ایک ہی تھی لیکن نیت نے انہیں فل اور ان کے کرم انسار دیئے ستر دوارہ کیے گئے ایسنے پوراً ویوار کو بھی دوست مخت نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی منسی کی ورطمانی صدی کو دیکھ کر اس کے بھوشت کا اپہاس مت کیجئے کال میں اتنی سکتی ہے کہ وہ ایک معمولی سے کوئلے کے ٹکڑے کو ہیرے میں بدل سکتا ہے بدھی سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے نہ کی پیسے سے بدھی حاصل کی جا سکتی ہے جو ماتا وہ پتا اپنے بچوں کو سکشہ نہیں دیتے وہ تو بچے کے ستروں کے سامان ہیں کیونکہ وہ ودیاہین بالک ودوانوں کی سباہ میں ویسے ہی ترسکرت کیے جاتے ہیں جیسے ہنسوں کی سباہ میں بھولے جھوٹی بات پہ جو واہ واہ کرے گا لو وہی آپ کو تباہ کر دیں گے میں سب جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کونے کا میڈک بنا دیتی ہے اس لئے اپنی سوچ کو بدلیے یہ آٹھو کبھی دوسرے کا دکھ نہیں سمجھتے پہلا راجہ دوسرا ویشیہ تیسرا یمراج چوتھا اگنی پانچوہ چھوٹا بچہ چھٹا چور ساتوہ بکاری اور آٹھوہ کروصول کرنے والا یہ آٹھ لوگ کبھی کسی کی مجبوری اور کبھی کسی کا دکھ نہیں سمجھتے کون کہتا ہے جیسا سنگ ویسا رنگ انسان لوگنی کے ساتھ نہیں رہتا پھر بھی ساتر ہے انسان سیر کے ساتھ نہیں رہتا پھر بھی کرور ہے اور تو اور انسان تو فطرت ہے جو کتے کے ساتھ رہتا ہے پھر بھی وفادار نہیں ہے